جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پراپرٹی میں گول میں انویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ملک ایکانومی کے لیے کہ لوگ سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کریں لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوکل انویسٹرز ہیں یا لوگ ہیں وہ زیادہ کتھراتے ہیں ہی کرنے سے بیٹ بگوز آف لاک آف اوئرنیس یا رسک فیکٹر تو اس کو لوگوں کو کس طرح انکراج کر سکتے ہیں ٹریک کر سکتے ہیں لوکل لوگوں کو کہ وہ سٹاک مارکٹ میں پیسے لگائیں دیکھیں بڑا ہی مس انڈرسٹوڈ کونسپٹ ہے یہ پاکستان میں کیپٹل مارکٹس میرے نزدیک تو ترقی نہیں کر سکی اور نہ کرنے کی وجہ دو تین چیزوں پہ ہے نمبر ون کہ آپ کمپنی جب لسٹ کرتے ہیں تو آپ کو بینفیٹ کیا ملتا ہے کیا ایکسس ٹو کیپٹل ملتا ہے کیا ٹیکس پریکس ملتے ہیں کیا آپ کو کوئی فسیلیٹیشن ملتی ہے اس سوال کا کوئی پراپر جواب نہیں ہے کیونکہ آپ نے لسٹ کر لی ایک opportunity اس وقت capitalize کر لی مارکٹ سے پیسے اٹھا لی اس کے بعد آپ کی زندگی جو ہے نا وہ as a businessman وہ ایک مشکل کا شکار ہو جاتی ہے as opposed to a businessman جو کہ unlisted operate کر رہے ہیں ٹھیک ہے so اب آپ ہر چیز کو disclose بھی کر رہے ہیں benefit ملنے کے بجائے آپ پہ دنیا جہان کے جو tax related اور regulation related مزالے میں وہ ڈھا دیے جاتے ہیں بلکہ پلس یہ market over regulated ہے over regulation کی وجہ سے بھی یہاں پہ investor نہیں آتا اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ ہم نے over the period capacity building نہیں کی اب capacity building کو آپ یاد رکھیں کہ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ان لوگوں سے بچیں جو sweeping statement دیتے ہیں میں نے capacity building کیا دی اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا regulator ہے اس کے اندر ایک area پیدا کرنا کہ وہ growth driven ہوں growth driven ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایسی policies کو فروغ دے ایسے اقدام لے کہ اس میں fresh investor inject ہو نئی company آیا اور اس میں list کرانے کی کوشش کریں مگر یہ ایک vicious circle ہے regulator کرنا چاہتا ہے لیکن regulator کو support کہاں سے نہیں ملتی اس کو پھر finance ministry سے نہیں ملتی اس کو پھر FBR سے نہیں ملتی جب وہ ایک table پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور اگر regulator کہا کہ یہاں پہ ہم یہ reforms لاتے ہیں businesses کو support کرتے ہیں تو ان کے پاس یہ marginal نہیں ہوتا کیونکہ انہی کو tax کرنا ہوتا ہے اور انہی کو گردن سے پکڑا ہوتا ہے تو یہ ایک پورا circle ہے جس کو address کرنی کی ضرورت ہے and then at the same time سب سے بڑی جو criminal side یا آپ یہ کہیں کہ جس چیز میں ہمیں کوئی مافی نہیں ملنے چاہیے بحصیت جی سے کہتے ہیں کہ بحصیت آپ ملک کہہ لیں کہ جو لوگ responsible تھے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کو فروغ نہیں دیا دیکھیں یہ ہے ایک بہترین avenue of investment پاکستان میں ٹوٹل ڈھائی سے تین لاکھ آپ کے انویسٹرز ہیں stock market کے ہندوستان میں یہ figure چار سے پانچ کروڑ کے درمیان میں بنگلہ دیش کی market آپ نے set کی وہاں بھی پاکستان کے ڈھائی تین لاکھ کے مقابلے میں چار سے پانچ ملین انویسٹر ہیں یہ چیز پھر drive کس چیز سے ہوتی ہے کہ awareness through education کتنی ہے بچے تو ہم پڑھا نہیں رہے بچے تو سکولوں سے بہار ہیں so ادھر آئے کا کون so آپ کو یہ سارا system کو address کرنے میں ہم جو principle میں root cause کہتا ہوں کہ ہمارے حالات کا کیا ہے آج ایک ووٹر ہے وہ ووٹر جاتا ہے تو جو علاقے کا جاگیردار ہے یا جو بھی اس علاقے کا لینڈ لارڈ ہے اس نے جس طرف آواز دینی جس طرف pledge کرنا ہے وہ اس کا ہاری بھی ہے اسی کے سر پہ چلتا ہے کھانا بھی اس کے control میں ہے ساری چیزیں اس کے control میں تو وہ اس کی پیچھے لگ جاتا ہے کیونکہ education نہیں ہے تعلیم نہیں ہے تو آواز نہیں ہے اگر آواز نہیں ہے تو کوئی مستقبل نہیں ہے اس لئے بہت ضروری ہے یہ تو ایک national consensus ہونی چاہیے کہ آپ کا جو بجٹ بنے اس کے اندر ایک quantum segregated ہونا چاہیے only for education that should be much larger کیونکہ آپ جو اپنے بجٹ کے اندر دکھاتے ہیں کہ یہ 300 billion dollar کی economy ہے یہ وہ economy 300 billion dollar کی آپ بتا رہے ہیں کہ جو کہ آپ کی documented economy ہے undocumented economy کو اگر شامل کریں گے تو میرے نظرے تو پاکستان trillion dollar کی economy ہے یہ صرف one third documented ہے two thirds تو یہ documented ہی نہیں سو اس کے اندر اگر آپ ایک ڈیڑھے پرسنٹ رکھیں گے education کے لیے یا دو پرسنٹ رکھیں گے وہ actual economic size جو آپ کا ہے اس کا شاید وہ 0.5% بنتا ہے اگر آپ پورے GDP کو لیں جو کہ documented undocumented میں آتا ہے یہ figure بہت بڑا کرنی کے ضرور ہوتا ہے یہاں پہ ہم societies بناتے جاتے ہیں بڑے focus کے ساتھ پاکستان کو real state نہیں بھی بہت تباہ کیا کیونکہ ہم نے economically کونسا ایسا کام کی ہے کہ کراچی میں آپ defense میں چلے جائیں لاہور میں چلے جائیں تو کوئی گھر million dollar سے نیچے آپ کو ملنے کو تیار نہیں کیوں ایسا ہے جبکہ ملک کے معاشی علات خراب ہے کیونکہ یہ area استعمال ہوا black money کو پارک کرنے کے لیے لوگوں نے کاروبار بنانے کی بجائے اس میں invest کرنے کی بجائے لوگ کدھر گئے لوگوں نے جا کے property میں اپنے پیسوں کو پارک کرنا شروع کی streets کی street بے نامی پڑی میاں پتہ نہیں کس کے نام پہ کس کے نام پہ اس میں پیسوں کو دفن کر دیا یہی وہ ریزن بنا کے پاکستان میں industrial growth تو آئی نہیں پیسے جو ہیں وہ ڈیریکٹ ہو کے ڈیریکٹ ہو کے کسی اور سے پی چلے گئے سر اسی سے ایک اور سوال کہ حضیر خزانہ نے بھی کہا ہے کہ جتنی بھی غیر دستی بزاتی informal undocted economy ہے وہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ انہوں نے کہا ہے تو جب ہمیں ڈیزیز کا بھی پتہ ہے ہمیں ڈریٹمنٹ کا بھی پتہ ہے تو ابھی تو کچھ ہو کیوں نہیں پا رہا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جس وقت آپ یہ کام کریں گے سب سے پہلے ہٹ کون ہوگا جتن آپ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ سب اس کا بینیفیشری ہے اور جتنے لوگ اس وقت پاور سیکٹر میں گھومتے ہیں وہ چاہے جس مرضی ایریا سے ہو سب اس کے بینیفیشری ہیں اور کیونکہ وہ اس کے بینیفیشری ہیں تو اس طرف آنے نہیں دیتے میں نے آپ کو کہا نا پولیٹیکس تو کاروبار بن گیا ملکل جو پولیٹیکس میں جاتا ہے اب آپ دیکھیں ایک ایم پی انہیں الیکشن لڑنا ہو یا ایم انہیں الیکشن لڑنا ہو ڈیکلیئر کیا کرتے ہیں اور آپ کبھی گراؤن پر جا کے دیکھیں کہ پیسے لگتا ہے کتنے زمین آسمان کا فر زمین آسمان کا فر کہ وہ پیسے آئے کہاں سے اس کی کوئی ٹریل نہیں ہے اس کا کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے تو ہم سب عوام سے جھوٹ بولنے میں مصروف ہے اور جو جہاں بیٹھتا ہے وہ جا کے جھوٹ بولتا ہے جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ریزلٹ جو ہے والٹی میٹل یہ نکلتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اب آف بورڈ ہو کے سیلفلس ہو کے اس چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی آدمی کا رہنس ہے اس کا لیونگ سٹائل دیکھنے اور جا کے چیک کریں کہ اس کے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے تو آپ کو صرف کراچی سے ہی اتنا ٹیکس کٹھا کر لیں گے جتنا کہ آپ پورے ملک سے نہ کر سکیں بلکہ سو آپ کی یہی چیز آپ دیکھیں کہ تاجر برادری کراچی کی پورے پاکستان میں اٹھا کر دیکھیں تو زیادہ ٹیکس دیتی ہے ڈسپائٹ کہ ابھی بھی ٹیکس پیرز بہت کم ہیں بلکہ از اپوز ٹو کہ جو ٹریڈر کمیونٹی وہ دائیں بھائیں پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے اور ان کا کانٹریبوشن کتنا کچھ بھی نہیں سو آپ کو ٹیکس دیت انکریز کرنا ڈاکیمنٹڈ انڈاکیمنٹڈ وہ ڈاکیمنٹڈ ملانا آپ کے پاس ایک ادارہ موجود ہے نادرہ جو کہ آپ کو ڈیجیٹائز کر چکا ہے ان ٹرمز کے آپ کون ہے آپ کا شجرہ نصب کیا ہے کیا ہے الیکٹرونکلی اٹھ ازول میپ ہم نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا اس کو یوز کرنا چاہیے اس کو یوز کریں اگر آپ وہاں سے ہی اس کو ایف بی آر کے ساتھ کرنٹ کریں گے آپ کی نائنٹی پرشنٹ مسائل ویسی حل ہو جائیں گے لیکن ہمارے ہاں جو ملازم ہوتے ہیں جو اداروں کے ملازم ہیں ان کی اپنی نوکری بھی انڈر چیلنج آ جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اوبر در ٹیبل چلنے کے بجائے انڈر در ٹیبل زیادہ چل رہی ہوتی ہے بلکہ سو ان کے لیے بھی وہ انکم کا ذریعہ جو کہ وہ بند ہو جاتا ہے اور صرف ہم اگر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو ایف بی آر کے کوئی بناتے ہیں ایسے پچاس ہزار ادارہ ہے پاکستان کے اندر بلکہ ہر ادارہ اپنی ڈیوٹی سے ہی پرفارم نہیں کر رہا لیکن ان اداروں میں اچھے لوگ ہیں ان پولیٹیشنز میں بھی اچھے پولیٹیشنز موجود ہیں ان سرمایہ کاروں میں بھی بہت اچھے سرمایہ کار موجود ہیں جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ اس ملک کے اندر جتنی اس کی خدمت کر سکیں وہ کریں کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ ایٹ ڈی اینڈ آف ڈی ڈی جو بھی کاروبار یہاں چل رہا ہے ڈیسپائٹ جو بھی حالات تھے وہ آج کے دن میں بھی سروائیف کر رہے ہیں بڑا آسان تھا ان بزنسمنوں کے لیے کہ وہ یہاں سے نکلتے باہر جاتے کاروبار بنا لیتے اور چھوڑ دیتے سب کو مگر کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر وہ ملک و قوم سے محبت جو ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ ڈیسپائٹ آل دی چیلنجز تنخواہیں بھی بڑھا رہے ہیں حالات کو بداشت بھی کر رہے ہیں بائیس پرسنٹ کے اوپر کا انٹریس ٹیٹ کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں گورنمنٹ ٹیکس لینا شروع ہوئی ہے اس کے بعد وہ ڈیویڈنٹ کا ٹیکس بھی دے گا اور جو سور پہ کمائے وہ نیچے آتے تو اس کے ہاتھ میں پچیس تیسل پہ رہے جائیں گے وہ سارا ٹیکس موڑا دے گا اس کے باوجود بھی وہ اس میں لگا ہوا ہے کہ اس ملک میں پوٹنشل بہت ہے دیکھیں سرمایہ کار پوٹنشل دیکھ رہا ہوتا ہے صرف آج کے حالات میں دیکھ رہا ہوتا ہے جو بھی بزنس مین ہے وہ پوٹنشل دیکھے گا اور دیکھے گا کہ ہم مستقبل میں اس پوٹنشل کو کیسے کیپٹلائز کر سکتے اس طرف جائے گا پوٹنشل وائز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ملک کسی سے پیچھے اور لاسلی میں اس میں ایک چیز کو ایڈ کروں آپ سے کہ ایک پیرلل ڈراؤ کریں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یہ تینوں ایک ٹائم پہ ایک ہی ملک تھے یہاں کے لوگ ایک ہی طرح کا سوچتے ہیں ان کی کرپشن کا لیول بھی تقریباً ایک طرح کا ہے ان کا مینڈشیٹ بھی ایک طرح کا ہے وہ بہت آگے نکل گئے ہم بہت پیچھے رہے گئے یہ لمحہ فکری ہے سو پوٹنشل کے اوپر تو ہم ان کے برابر نہیں ان سے آگے جانے کی پوری کپیسٹی رکھتے ہیں ہمیں صرف کچھ ڈیسیجن ایسے لینے جہاں پہ ایک کنسنسس بیلڈ ہوگا اور اگر کنسنسس نہیں بھی ہے تو آپ اس ڈیسیجن کو انفورس کریں انفورس کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ دیکھیں ملک کا مستقبل بہت سے پردست ہے اس صرف وقت ہمارے پاس بڑا کم رہ گیا تو چند ایسے سوال ہیں فارماسیوٹیکل سیکٹر کے بارے میں جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے ہندوستان کا ذکر کیا تو اگر ہم ان کی بات کریں فارماسیوٹیکل کی بات کریں تو ہر سال وہاں سے بارہ ارب ڈالر کی غیر ملکی میڈیسنس جو ہیں وہ کانٹریکٹ منفیکچرنگ کے ذریعے وہاں سے جاتی ہیں جبکہ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پہ جو اس کی شر ہے وہ صرف پچاس لاکھ ڈالر ہے تو اس کی کیا وجہ اور ہم اس کو کس طرح امپروف کر سکتے ہیں لیکن بہت ساری بجوہات ہیں فارماسیوٹیکل سیکٹر نمبر ون ایک اسنشل چیز ہے دوسری بات ہے کہ انڈیا اصلی بڑی مارکٹ ہے کیونکہ فارماسیوٹیکل میں یاد رکھیں پاکستان کی بھی اصل سٹینٹ یہ ہے کہ یہ پانچویں بڑی دنیا کی پاپلیشن ہے تو یہ مارکٹ سائز ایسا ہے کہ اس اکانومی کو کبھی بھی پیچھے رہنے نہیں چاہیے اس کو تو جانے ہی آگے چاہیے جانے ہی آگے چاہیے جہاں فارما کی بات کریں گے اب دیکھیں فارما میں بھی ہماری کچھ اس طرح کی پولیسیز رہیں جن سے ہمیں نقصان ہوگا وہ پولیسیز وہاں پہ بہت جلدی چینج ہوگی جب چینج ہوگی اور انہوں نے اس مارکٹ کو فری کر دیا ماشاءاللہ الحمدللہ آج کے دن میں ایک بڑا اچھا قدم جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دی اور ڈی ریگولیٹ کیا ہے تو اب ڈی مانڈ سپلائی کے اوپر کمپیٹیشن چلے گا اس کمپیٹیشن کے آپ کو ریزلٹ نظر آئیں گے اور وہ اس ریزلٹ میں آپ کو نظر آئے گا کہ جب کسی جگہ کو آپ ریگولیٹ کرتے ہیں تو there is a problem کیونکہ price fixation جو ہے ساری کی ساری وہ چلی جاتی ہے ریگولیٹر کے ہاتھ میں اگر یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جہاں پہ political governments کا ایک بڑا رول تھا کہ وہ public sentiment دیکھتے تھے لیکن اب کیونکہ direction صحیح ہے ایک اچھا قدم لے لیا گیا ہے تو کئی چیزوں میں آپ کو بہت بہتری نظر آئے گی اور investment اس میں فردر نظر آئے گی دوسری چیز انڈیا نے بہت سارے اقدامات بہت پہلے بہت اچھے کر لی تھے جن کے جو جسے کہتے ہیں نا results ان کو آج مل رہے ہیں اس کو global pharmacy of the world کہتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ایک market کو ایسا رکھا essential non-essential کے اندر non-essential تھا deregulated تھا پلس انہوں نے policies ایسی اپنائی کہ اس کے اندر وہاں پہ investment ہوئی investment کا result وہ focus کر رہے تھے کہ اگر ہمیں export driven result دیتے ہیں تو آپ اس sector کو promote کریں پاکستان میں بھی آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ اگر یہ سیکٹر export potential رکھتا ہے جو کہ تھوڑا بہت نہیں رکھتا بہت زیادہ رکھتا ہے کیونکہ دیکھیں labor cost at the end of the day پاکستان میں آج بھی بہت کم ہے اندوستان سے بھی کم ہے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ چائنا سے بھی کم ہے یہ بنگلیدیس سے بھی کم ہے اور جہاں پہ کہیں پہ human intensive آپ کا system ہو تو وہاں پہ آپ بڑا اچھا price efficiency لاسکتے ہیں انرجی کی chain کو اگر ہم address کریں یہ جو electricity cost اور energy کی cost ہے اس کو reduce کرنے میں کامیاب ہو جائے اور یہ through privatization جو proper players ہیں جن کا یہ کام ہے یہ کرنا جسے efficiency market میں آئے گی اور اگر government اس کو focus پہ لے لے اس particular جسے کہتے ہیں segment کو تو یہ تو export potential billions of dollars کر رکھتا ہے اور پاکستان بڑی تیزی سے اس طرف جا سکتا ہے جیسے کہ پاکستان میں APA manufacturing لگنی ہے اس میں بھی government کی کئی جگہوں پہ support کی ضرورت ہے کچھ جگہوں پہ tax breaks کی ضرورت ہے کچھ جگہوں پہ اسی ضرورت ہے کیونکہ investment بہت بڑی ہوگی لیکن اس کے ریزلٹ کے لیے ایک حکومتی سطح پہ آپ کو support ملنی چاہیے اگر facilitation policy making کا focus ہو جائے کہ آپ export نکالیں ہم آپ کو ادھر support کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان in the pharma sector بہت تاکہ چلا جائے گا اور میں اس میں ایڈ کر دوں before you ask a question quality wise پاکستان is much superior than India than Bangladesh in terms of the quality of medicine so this is something which is proven یہ کبھی اس کو test کرنا اس کو test کر لیں کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں پاکستان is where ہم quality کے اوپر ہماری جو اچھی فرمس فارماسوٹیکل میں ہے جس میں I would say کیونکہ میری تو کمپنی جس کا میں سی ہوں ہمارے جو چیرمن ہیں ان کا تو پہلے دن سے فوکس تھا کہ we will create جسے کہتے ہیں میڈیسن وہ بنائیں جو آپ خود کھا سکیں اپنے بچوں کھلا سکیں تو ہم اس کے اندر پر پروفٹ نہیں دیکھتے ہم اس کے اندر کوئی مرجن نہیں دیکھتے ہم یہ کہتے ہیں کہ quality کو انشور کرنے کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اس میں جانی چاہیے اور وہ وہاں پہ ہوتی ہے سردہ لارس ٹام میں انٹرویوڈ سامن فرم در فارماسوٹیکل سیکٹر ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فارماسوٹیکل کی بات ہوتی ہے تو ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایکسپورٹ اس لیے بھی ہمارے لیے مشکل ہیں ہم کرتے تو ہیں لیکن بہت چھوٹے سکیل پر مشکل اس لیے ہیں کیونکہ یہاں پہ سرٹیفیکیشن کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے اور ہمیں باہر سے جا کے سرٹیفیکیشن لینی پڑتی ہے جس کے لئے سے کوسٹ اس کی اور زیادہ بڑھ زیادی ہے پھر ہم اس کو دیگر مارکٹس میں بیچ دیں تو ابھی تک کوئی سرٹیفیکیشن کی انسٹیٹوشن کیوں نہیں آرہا پاکستان میں دیکھیں وہ جو سرٹیفیکیشن کے بات کر رہے ہیں دیکھیں گلوبالی جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کی پلانٹ جہاں پر پروڈکشن ہوتی ہے اس کو ایک گلوبال سٹینڈر چیف کرنا ہوتا ہے سو انڈیا کے اندر فڈیا پلانٹس ہیں پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے بنگلہ دیش میں بھی ہیں اسی طرح سے اہمچارے کمپلائنس ہے ڈبلی ویچو کمپلائنس ہے اور بہت سارے اس طرح کے جس میں ایک پکس آتا ہے کہ جس کی کمپلائنس ہو تو پھر آپ کے لئے ڈیفرنٹ مارکٹس کھلتی ہیں بگوز وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مینفیکچنگ پروسس ان سٹینڈرز پر گوانڈ ہو